ملکی سیاسی صورتحال پر آ رہے ہیں 25 جولائے الیکشنز کی ڈیٹ جو ہے وہ بھی جو ہے فکس ہو چکے لیکن پھر بھی مختلف چیئے میں گویاں ہوتی رہتی ہیں مختلف فپوزل سامنے رہتے ہیں کہ الیکشنز کو آگے کر دیے جائے تو دیکھیں گے صورتحال کا جائزہ رہیں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا کیا واقعی ایسا ہی کوئی صورتحال پیدا ہونے والی ہے یا نہیں بات کرنے کے لئے موجود ہیں ہمارے پر سب سے بہلے تشریف رکھتے ہیں رانا کیسر صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تاریخ چوزوی صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آگا اقرار حالوں صاحب تینے اور تینے صاحب ہی ہیں تدکار ہیں ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں ناظرین آج کے پروگرام میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے کل کے دن کی سب سے بڑی خبر جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک نام ایک عزت کیا گیا نام ایک پروپوز کیا گیا نام پنجاب کے وزیرالہ کے حوالے سے انہوں نے نگران وزیرالہ کے لئے جو نام دیا تھا ناصر خوصہ صاحب کا وہ انہوں نے واپس رینے کا اعلان کر دیا ہے ایسا کیوں کر ہوا ہے اس کے حوالے سے کوئی سمجھ نہیں آ رہی وزیرالہ پنجاب محمد شہباز شریف نے بکایا کہ نام واپس لینا سمجھ سے بالا ہے کائناتی کے سمجھے اب بھیجوائی جا چکے ہیں اس حوالے سے کچھ نہیں ہو سکتا ساتھ ایسا پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنا رد عمل دیا ہے کہ نگران وزیرالہ کا فیصلہ نہ کر پانے والے ملک کیا چلائیں گے بہت زیادہ کل ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف پر تنقید ہوئی ہے کر کے فیصلے کے حوالے سے کہ کیا یہ سوشل میڈیا کا پریشر تھا یا کوئی اور پریشر تھا جس کی وجہ سے وہ ایسا کرنے پر مجبور ہوئے ہیں یہ آج کا ہمارا پہلا موضوع ہوگا دوسرا موضوع وزیر داخلہ بلوچستان نے بھی انوکھی منطق پیش کر دی ہے کوئی یہ کہتے ہیں کہ تخابات ایک ماہ کے لیے ملتوی کر دیے جائیں اور اس کی ریزننگ وہ یہ دے رہے ہیں کہ یہ کیونکہ ہر سیزن ہوگا جب انتخابات ہونے ہیں اور ساتھ ساتھ بارشوں کا موسم ہوگا موسم خراب ہوگا تو ووٹرز اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوں گے یہ ان کی منطق کس حد تک درست ہے اور کیا اپلائے ہو سکتی ہے اب کے سیناریو میں اس کو دیکھیں گے تیسرہ ہمارا موضوع ہوگا آدمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کوئیٹا سٹاف کالج کا دورہ کیا آفیسز سے خطاب کیا ان کے لئے کہنا تھا کہ ہم نے اس تحکام کے راستے پر آگئے ہیں لیکن ابھی ہمارا کام مکمل نہیں ہوا ہے پائیدار ام کے لیے نوجوان جمہوری سرگرمیوں میں حصہ لیں چوتھا ہمارا موضوع ہوگا ناظرین کے پانچ سالہ جمہوری دور آج رات بارہ بجے مکمل ہو جائے گا اسمیلیاں تحلیل ہو جائیں گے فارمی اسمیلی بھی اور صبح اسمیلیاں بھی اور وزیراعظم کو گارڈ آف آنر دے کر رخصت کیا جائے گا پانچ سالہ ایک اور جمہوری دور پاکستان نے یہ مایل سٹون بھی عبور کر لیا ہے اور پانچ سالہ ہمارا موضوع ہوگا رمضان المبارک ہم دیکھ رہے ہیں کہ دور ہے مہنگائی کا توفان ہے مہنگائی کا جن ہے جو کہ قابو سے باہر ہی ہوتا چلا چاہ رہا ہے قریب آدمی ایک میڈیوکر آدمی جو ہے اس کے لیے اپنی زندگی کی ضروریات کو پوری کرنا مشکل ہی ہوتا چلا چاہ رہا ہے انتظام یا شاید دونوں کی قیمتیں کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آگئے یہ کہاں گئیں وہ کمیٹیاں کہاں گئیں وہ ادارے کیونکہ پرائس کنٹرولز ان کے ذمہ تھی قولیٹی کنٹرولز ان کے ذمہ تھی ان کی کارک کر دیں گے ہوں آج کے پرگرام میں ہم جانسیں گے تحریک خبر کا ناظرین انتخاب ہم نے کیا روزنامہ ایکسپریس سے تحریک انصاف ناصر خوصہ سے دست پردار نون لیڈ ڈٹ گئی عمرانزی زرہ صدارت اشراس میں نگران وزیرالہ پنجاب کے لیے ناصر خوصہ پر تحفظات تحفظات نام واپس لے لیا گیا اور انہوں نے حفیظ رندھاوک نام پیش کر دیا ہے رانا کیسے زب کل یہ کیا صورتحال اگرم سے ڈیولپ ہوئی ہے اگرم خود پروپوز کیا گیا اس کو منظور کر لیا گیا اور اب اگرم سے صدق پرداری ایک عجیب رڈی کلس قسم کی سیچویشن کل پیدا ہوئی ہے دیکھئے کہ جب ہم پوری قوم اور ہماری سیاسی جو لیڈرشپ ہے اور سب جا رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ بڑا سمودلی ہم انتخابات کی طرف پڑھ رہے ہیں اور یہ جو کے ایٹکرز کی اپوائنٹمنٹ والا معاملہ اس حلسلے میں بھی لوگوں کی جو توقعات جو امید ہیں اور جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے اور انسیڈ کے یہ پارلیمنٹری پینلز بنیں پھر وہاں بھی بھی اگر نہ ہو سکا تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس جائے تو بہتر ہے کہ کر لیں ایک اچھا ماحول پیدا ہو جائے ایک اچھا پیغام دیں قوم کو کہ جنب ہم فیصلے کر سکتے ہیں ہم ڈائلوگ کر سکتے ہیں لیکن انفرشنیٹلی اس سے پہلے کے پی کے میں بھی آپ دیکھئے کسی طرح کا سلسلہ ہوا کہ پی ٹی آئی نے ایک نام پرپوز کیا اور پھر اس کو بھی ڈرا کر لیا ابھی پنجاب میں جیسے ناصر خوصہ صاحب کا نام پرپوز ہوا اور کس نے کیا تھا پرپوز پی ٹی آئی نے کیا تھا یہ نام پی آئی نے کی طرف سے شباہ شریف صاحب کی طرف سے نہیں آیا تھا یہ آیا ان کی طرف سے انہوں نے فلوٹ کیا انہوں نے ایکسپٹ کر لیا میرا خیال اس سے بڑا کوئی پولٹیکل جسٹر ہو نہیں سکتا ہے کہ اتنے آر ٹرائیول جو ہیں جتنی آر کشیدی دیکھی دونوں کے درمیان سیاسی جتنی رہی لیکن نام آیا اور ہو گیا اس کے بعد کہتے ہیں جناب سوشل میڈیا پر پریشر ایک پولٹیکل اور ایک لیگل سوشل میڈیا پر پریشر آیا تو جناب ہم نے سوچا کہ یہ نام واپس کرنے کمال ہو گیا اگر آپ نے سوشل میڈیا کے پریشر پر آپ نے ملک چلانا ہے پاکستان کی باغ دوڑ جو ہے اس کو سنبھالنا ہے پھر تو خدا ہی حافظ دے کہ آپ نے کیا وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کر سکیں اگر آپ دیکھیں سیاست میں کیا ہوتا ہے پولٹیکس میں اس میں فلیکسیبیلیٹی بھی ہوتی ہے اور there is a room to improve لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے تو آپ اس پر سٹینڈ نہ لے سکیں اگر آپ نے یہ کیا ہے نا سوشل میڈیا کے پر پاکستان طریقے انصاف سے لے کر آئیے جو سوشل میڈیا کے پر کیمپنیز اور اس کا فیصلہ کر لیا ہے آپ کو پولٹیکلی دیکھیں پولٹیکل اپنی سرنچ شو کرنی ہے کہ جناب the decision that you take you stand by it یہ نہیں کہ آج آپ نے صبح ایک فیصلہ کیا دوپیر کو اس کو change کرتے ایک اور شام کو ایک اور اگلے دن اور یہ پاکستان طریقے انصاف نے کل اپنے آپ کو بہت ڈیمیج کیا بہت زیادہ اور نہ صرف ڈیمیج کیا بلکہ مزاک اڑ رہا ہے as I said کہ لوگ کہتے ہیں what a ridiculous decision it is what a situation they have brought about کہ جناب بہتری کی طرف آپ جا رہے تھے اور جیسے میں آپ سے کہا کہ مشاورت جاسے انہوں نے پہلے کی نہیں اور کیا اگر انہوں نے مشاورت آپس میں کی ہے تو کیا اس کا backlash ان کو اندازہ نہیں تھا کہ جناب ان کو نہیں معلوم تھا کہ وہ نوازلیف صاحب کے principal سیکٹری بھی رہ چکے ہوئے ہیں وہ ان کے پنجاب کے چیف سیکٹری بھی رہ چکے ہوئے ہیں یہ چیزیں ان کو معلوم نہیں تھی اس کا مطلب ان کا ہومورت نہیں تھا جب ہومورت نہیں تھا تو پھر یہ کل اگر انہوں نے فیصلہ کر لے تو اس پر سٹینڈ کر رہا تھا اب اس کا ایک لیگرل ایسپیکٹ ہے اب دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے واپس کر لیا اپنا بدراؤ کر لیا شباشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے سمری بھیجوا دیا اب یہ سب کچھ نہیں ہو نہیں اس کا ہو سکتا ہے دیکھیں میں اب apart from political things legality کے ہے کاؤنسی کال I spoke to a couple of lawyers senior lawyers اور وہ ٹی وی چینل پر میں میں نے انہوں کو کئیوں کو دیکھا بات کرتے ہوئے اس ایشو کے اوپر کس کی کانسٹیٹویشنل اور لیگل پوزیشن کے ہے اس میں یہ ہے کہ until a notification is issued you can withdraw یہ لگل پوزیشن ہے اس کا نوٹیف کیشن ہے اس ایشوید then there is no withdrawal ابھی نوٹیف سمری چلی گئی ہے but it has not been notified as yet تو وہ لیگل پوزیشن یہ ہے کہ کئی اخبارات بھی دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں آئینی بہران پیدا ہو جائے گا وہ ہمارے ہاں بھی کچھ رواہ جائے گا بڑھا جاتے ہیں دیو پر داستان کے لیے ایسا نہیں ہے کہ politically yes it was a bad decision by PTI it damaged political credentials of the party at the same time legally yes اس کی گنجائش موجود ہے دیکھو سیتائی شہدی صاحب محمود الرشید صاحب کل خود بھی ہمیں مختلف ٹی وی چینلز پر بیٹھے وہ بڑے کنفیوز تے نظر آیا اور انہیں بھی لگ رہا تھا کہ یہ کچھ درست فیصلہ ہم نہیں کر رہے ہیں لیکن چونکہ ظاہر ہے پارٹی کی مجبوری تھی انہیں یہ فیصلہ اسی طریقے سے اعلان کرنا پڑا کہ ہم یہ واپس لیتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک امیچور فیصلہ کیا اور شاید ان کو یہی عجیب لگ رہا تھا کہ اتنا سموسی کیسے یہ فیصلہ ہو گیا اور اس کے راہ میں کوئی مسائل نہیں آئے دیکھیں اس کی یہ ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی یا پی ٹی اے کی کور کمیٹی یا مسلم لیگ نے ان کی سینٹرل کمیٹی جو ہے ان کے فیصلے ان کی جماعت کے فیصلے ہیں میرے اور پاکستان کے فیصلے نہیں ہیں ان کے فیصلے ان کی جماعت ماننے کی پابند ہے آئن کا ایٹیکل دوستو چوبیس ہے نا رانہ صاحب جس کے تحت یہ ساری کنسلٹیشن ہوتی ہے اب یہ بالکل ٹھیک کہا انہوں نے کہ اگر نوٹیفکیشن نہیں ہوا تو وہ واپس ہو سکتا ہے اگلی پوزیشن بھی ہے کہ آپ نے اس آرٹیکل میں لکھا ہے کہ آپ نے یہ پوزیشن ہے اس نے ملکے میننگفل کنسلٹیشن کرنی ہے تب میننگفل کنسلٹیشن کے بعد آپ نے ایک ندریہ پر پہنچ جانا ہے اور اگر آپ ایک ندریہ پر پہنچوکے تو پرسیل مکمل ہو گئے آپ نے ایک جوائنٹ پریس کانفرس میں اعلان کر دیا ہے وہ پریس کانفرس اعلان شہباشی نے نہیں کیا دونوں نے ایک جگہ پر بیٹھ کر اور پینٹیس میں نے تاریفی کی انہوں نے اس پریس کانفرس میں نا رکھو سا صاحب کی ان کے محاصن ان کی ذات کے ان کے خاندام کے دنوائے کہ یہ اچھا فیصلہ ہو نہیں سکتا تھا اب جب میننگفل کنسلٹیشن مکمل ہو گئی اس کے بعد جو صوبے کا سربراہ ہے اس نے اپنی آنیر منداری کے مطالق اس نے کہا جی کہ ہم مکمل ہو گیا گوارر صاحب کو سمدی بھیج دی یہ پروسیس مکمل ہو چکا ہے اب وہ اگر واپس لیں تو ان کی یہ جرسل ہوگا ان کا اگر وہ واپس نہ لیں تو یہ بھی ان کی مرضی ہے یہ فیصلہ وہاں آپ کرنا ہے میرا خیال ہے کوٹ میں معاملہ جائے گا وہ ان کا میدوار کو کوئی ایک فارمر آئی جی صاحب ہے حکومت کا میدوار اور وہ اپنے نام پہ انہوں نے ڈسکشن کیا اور اس نام سے بڑھا کیا اور پیچھے یہ کا نام انہوں نے مان لیا اب کار رات وہ تشریف لائے تھے میاں صاحب محمود رشید صاحب ایک پروام میں انہوں نے کہا کہ مجھے یہ نام عمران خان نے دے جا تھا اب اگر عمران خان صاحب نے خود نام دے جا اور خود اس کو اس کا مطلب پہلی بات پہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ پھر محمود رشید نے نہیں کیا ساتھا کہوں نے کرنا تھا نا لیکن پاری سربلا کا نام مانا گیا ہر جگہ کہتا کہ بات شاہت ہے جی لیٹر فیصلے کرتے ہیں لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے پھر یہاں بھی تو گئی ہوگا نا کہ آپ نے اپنے لیٹر فیصلے کو موقع نہیں دیا اپنے مرزے نام دینے کا انجاب کے صورتحال کے مصابق چلے ہو گیا اب مجھے بتائی ہے کہ اب جو ہے اب جو نام یہ دیں گے کیا کوئی اور اس پر متفق ہو جائے گا آپ نے دیکھنا یہ ہے یہ جو ساتھے فیصلے ہوتے ہیں یہ کمیزاک ہوتے ہیں اس سے پہلے پوری ہستی ہے لبی بات میں نہیں جاؤں گا فقر الدین ابراہیم کا نام الیکشن کمینات سے کے لئے آیا اس پہ اتفاق کے رائے کر کے پیٹے ایر سے ورزا کیا بات میں اگر جن کی جماعت کے اپنے فیصلے تھے جسٹس بجی وردین کا معاملہ یاد ہے آپ کو انہوں نے رواب اٹھائی پارٹی میں ایک معاملہ خراب ہیں ان کو نکال دیا گیا اسنی مرانے جیسا شاندار بروکیٹ وہ ان کی پارٹی کے کسی کمیٹی کے سرورات تھے انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں معاملے کے خرابی چل رہی ہے ان کو نکال دیا بات یہ ہے کہ آپ مچھور فیصلے کریں اور وہ فیصلے کریں کہ جس سے آپ کی کوئی لوگ آپ کو دادہ تحصین کا دیں اب یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا چھوٹی جی مسائل دوں گا زیادہ بڑی نہیں ایک صاحب جو کہ ٹی وی چینلوں میں یہ رمضان وارہ کے پرورام کرتے ہیں جس ان وہ شامل ہوئے تھے انپریسیڈنٹڈ مخالفت ہوئی تھی ان کے سوشل میڈیا پر ان کو تو نہیں نہیں کرتا پی ٹی آئی میں یا مسلم ڈی قنون میں یا باقی جماعتوں میں لیکن آج کل چونکہ زیادہ ادھر رجحان ہے کتنے لوگ ایسے شامل ہوئے جن کے ماضی سیاست میں اچھے نہیں تھے ان پر سوشل میڈیا پر تفاعل اٹھا کہ کیوں شامل کر رہے ہیں آپ کسی ایک اپریسیڈ لیا یہ سوشل میڈیا پر ڈالنے والی بات ہے خام خا کل دوپہر کو میں دیکھ رہا تھا اتنی محققہ خیز ایک صاحب آکے دے رہے تھے اس کی ارگومن کہ نیجی نام ہم نے دینا تھا تارک خوصہ تھا تو کلتے سے نہ صرف خوصہ کے دے دیا گیا اب کل شام کو جاتے مانا ہونے یہ جگوڑی آرگومنٹ ہیں میں نہیں مانن سا پاکستانی کی طور پر یہ سوشل میڈیا پر پریشن ہے نہ میں یہ مانتا ہوں کہ یہ کوئی جلدوبازین فیصلہ ہو گیا تو اہر بات ہے اور اس کی پیچھے وجوہات ہوں گی وہ سامنے آئیں گی سامنے آئیں گی یا نہیں آئیں گی وہ پتہ نہیں آئیں پاکستان میں بڑے بڑی چیزوں کی وجوہات سامنے نہیں آئیں عوام سے چھپایا جاتا ہے چیزوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے ہر کام عوام کے نام پر ہوتا ہے عوام سے چھپایا جاتا ہے عوام کی بات آپ کر رہے ہیں اکرار حرون صاحب عوام کل یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ پاکستان کی دوسری بڑی سیاستی جماعت اس میں عجیب اپرپلی فیصلے ہونے لگ گئے ہیں اگر کل کو حکومت ان کو مل جاتی ہے اس جماعت کے پاس چلی جاتی ہے تو کیا پاکستان کی تکبیر کے فیصلے بھی اسی طرح ہوں گے کل بہت بڑا سوال جو ہے نا عوام کے ذہنوں میں اٹھ کھڑا ہوگا ہے اس کا جواب آپ کیا دیں گے پہلی بات ہے اگر آپ ووٹ کی کونسپٹ سے دیکھتے ہیں اور اپنا شیٹوں کی کونسپٹ سے دیکھتے ہیں تو یہ پاکستان کی دوسری بڑی جماعت نہیں ہے یہ تیسری بڑی جماعت بنتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں زیم میں رکھنا چاہیے اور یہی تو پرولم ہے یہ یہ تو پرولم ہے کہ ابھی تک پی ٹی آئی اس دماغ کو سوچنے کو پی ٹی آئی بھی تیار نہیں ہے کہ ہم دوسری جماعت ہیں یہ تیسری جماعت ہیں ٹھیک ہے وہ تو پہلی سمجھتے ہیں لیکن یہ بڑی فالوئنگ ہے میں بیسے کہتے ہیں اپنا ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے جہاں تک بات ہے کہ میرا ہمیشہ سے یہ ایک رائے رہی ہے جو کہ شاید غلط نہیں ہو لیکن میرا جو حالات ہے وہ ثابت کرتے ہیں بچہ کہ میرے رائے غلط نہیں ہیں میرے رائے یہ نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کا آپریٹس ویڈن پارٹی ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں بھی کوئی کلیر نہیں ہے کیا یہ پارٹی سوشل میڈیا رن کر رہے ہیں یہ سوال آئید اٹھا رہا ہوں کیا اس پارٹی کے فیصلے سوشل میڈیا کرے گا اور سوشل میڈیا کے جو انپوٹس آئیں گی وہ کریں گی کیا اگر ان کے پاس حقومت آئیدت ہی ہے تو کیا پھر سوشل میڈیا کی انپوٹس کے پر حقومت کی جائے گی پاکستان میں پارٹی کے عوام جو اس کے اندر میمبر کی کوئی زیاد نہیں ہوگی ان کے فیصلے کرتا کون ہے کیا ان کے فیصلے واقعی سوشل میڈیا کرتا ہے اگر تو کرتا ہے تو پھر تو بہت خوفناک اور خطرناک بات ہے کہ کل پورا سوشل میڈیا جیسے کہ تیونس میں سوشل میڈیا نے فیصلہ کیا تھا اس نے عرب سپرنگ کا تو اس کے بعد جو ہوا پھر آپ کے سامنے اگر سوشل میڈیا آپ کے ڈریور فونس ہے اور سٹیر کر رہے ہیں آپ کے ڈسیئنس کو تو پھر تو بھی ڈر لگا شروع گیا اس پرلیٹی بارٹس سے کہ پھر اٹھا کے جانب ساری ہے کل آپ کہیں گے کہ سوشل میڈیا نے یہ فیصلہ کر دیا تھا ہم نے یہ فیصلہ کر دیا تو پہلے تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ پی ٹی آئی کو رن کون کرتا ہے سوال پر بھی اٹھ گیا ہے اس سارے واقعے کے بعد جو ایک اکیڈیمک سوال اٹھتا ہے یہ پرڈے کے سوال اٹھتا ہے میں دو دو سمیٹے کے ان کو میں ٹائم دوں گا سوال یہ اٹھتا ہے کہ پی ٹی آئی کو رن کون کرتا ہے کی جو پرمینشل پرولیٹکل پارٹی کا ان کے ہیڈ کرتے ہیں یا ان کی جو کور کمیٹی ہے اور اگزیکٹی کون سر اس میں بات سر بات سوال اٹھتے ہیں کہ اس پارٹی کو کون ہیڈ کرتا ہے اس ویڈٹ پر اٹھتی کی دسیئن کون کرتا ہے ران صاحب چوش صاحب اگر آپ اپنے سوال اٹھتا ہے جو میں کہا ہے انپوٹ آجے دے بہتر بات ران صاحب پیسے کون کرتا ہے پی ٹی آئی ہر بندہ اس بات پہ ہے کہ آپ پولیٹکل پارٹی جو سوشل میڈیا کے پریشر پر آتی ہے اپنا فیصلہ تدیل کر لیتی ہے تو وہ آگے کیا فیصلے کرے گی تارک صاحب نے ایک ریفرنس دیا ابھی تارک خوصہ صاحب میں حیران تھا کل محمود و رشید صاحب بڑے سیزن پولیٹیشن ہے بڑا ایک ان کا تجربہ ہے کل وہ کہتے ہیں ٹی وی پہ آکے کہ جناب نام تو تارک خوصہ صاحب کا تھا گلتی سے وہ دے دیا یا تین دن تم سوئے رہے تین دن تارک خوصہ کا نام لے کے سوئے رہے کہ جناب یہ نہیں اسے وقت کیوں نہیں آمنڈ کر گیا اسی پرس کانفرنس میں آپ کو فون کیوں نہیں آیا سب سے بڑی بات بردہ کہ اگر پارٹی نے تارک خوصہ کا نام دیا تھا بڑے اچھے بیورکریٹ ہاں وہ بھی بڑا ان کا کریئر ہے مجھے یہ بتائیے کہ مومنٹ دے وہاں پریس کانفرنس آپ کو فوراں کال کیوں نہیں آئی امران خان صاحب کی یا کیوں کی بلاد آپ کی چمل مارتی تھے یہ مجھے آپ یہ بتائیں ہو کیا رہا ہے یہ آپ کی صرف لے کے جارہے مجھے بہت دیسنٹ اور بڑے مجھے ہمیں اپنے دیسنٹ کرنے آپ نے کل کہہ دیا میں ایک پرورام کا نام نہیں لے رہا لیکن وہ اس میں نے کہہ دیا کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ کس لے کون کرتا ہے آپ نے کرے میں نہیں کرتا آپ کا نام بھی تارک ہے یا دیکھیں انہوں نے کہا کہ مران خان صاحب نے نام دیا میں نام لیتا ہوں شاہ ویل خان صاحب نے کہا کہ مران خان صاحب نے نام دیا یہ بتائیں کہ آنے والے الیکشنز میں کل والا دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنا ڈامیجنگ ثابت ہو کچھ نہیں ہوگا پاکستان میں گوٹر جو ہمارے لوگ ہمارے سامنے اپنے لیڈر کی جو مجھے چیز سامنے آجائے ہم اس طرح کی ہمارا نزاج ہے کہ ہم اپنے لیڈر کی ہر خامی کو خوبی بنا کے پرش کرتے ہیں اور مخالف کے ہر خوبی بنا کے پرش کرتے ہیں کلچر ہے ہمارا منزج ہے کچھ نہیں ہوتا جس کے ساتھ جانا وہیں جائے گا ہم نے اپنا مزاق خود اڑایا ہے گوٹر میں خود مزاق بنائے گا ہم اپنے لیڈر کا اتصاب نہیں کرتے اپنے لیڈر کی تعبیب نہیں کرتے اس سے سوال نہیں پرتے آپ نے ہمیں کیا گنچکر بنائے ہوئے آپ نے ہمیں کیا مزاق بنایا ہے فیصلے آپ کرتے ہیں اب تک کوئر کمیٹی کو صحیح دینا چاہیئے تھا یہ حدید کور کمیٹی ہے کہ آپ نے وہاں جاتے ہیں مدبر کر کے بنے بیٹھے تھے ان کو پتہ نہیں تھا یہ آپ کے سسٹم جو ہے لیکن سسٹم جو اس کے ساتھ ایک مزاق ہوا تھا تحریک انشاءات ناصر خوزز آپ کے نام سے دستبردار ہو گئی ہے اور حکومت اس حوالے سے اگری کر گئی تھی لیکن اب حکومت اس حوالے سے ڈٹ گئی ہے انہوں نے کہا کہ اس سلام کی سمری گورنر کے بھیجوائی جا چکی ہے لیگالٹیز کی بات ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے یہ معاملہ کس جانب جاتا ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کی امیچورٹی کر کے فیصلے کے بعد بہت زیادہ فاظر ہو گئی ہے اور ان کا فالوئر یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ کیا پاکستان کے اور ان کی قسمت کے فیصلے اسی طرح سے ہوا کریں گے اگر صورتحال کچھ اس طرح پیدا ہو جاتی ہے تو ناظرین آنے والے دنوں میں ہم آپ کو اس حوالے سے بھی اپ ڈیٹ رکھیں گے انتخابات ایک ماہ کے لیے ملتوی کر دیئے جائے ولوستان کے وسیر ادافقہ نے بھی ایک نئی منطق پیش کی اس پر بات کریں گے لیکن یہاں پر ہم لینے ایک چھوٹا سا بریک آپ ہمارے ساتھ رہی شاملی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ اطراز میں ہوں شہزاد بزار قانون کا یہ سب سے بنا حصول نہیں ہے کہ you are innocent until proven guilty تو میرے کو اگر آپ پڑھے تو یہ بالکل الٹا ہے you are guilty until approval innocent strategic جو تعلقات ہیں پاکستان امریکہ کے ابھی اور مستقبل میں کیا سمجھتے ہیں کیا نائیت ہوگی پاکستان سے وہ پاکستان کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق تعلقات رکھیں افغانستان کے حوالے سے نہ رکھیں صرف ٹیلیڈزم کے حوالے سے نہ رکھیں یہ آئین کی بارہ دستی ہو اور اس کے مطابق لوگ کی رائے کی قدر کی اگر تکراو ہونا ہوتا تو ہم یہ کام نہ کرتے ہم وہ تکراتے ہم نے یہ جو ریلی نکالی ہے یہ تمہیں بڑی یہ پسوکنگ کوٹ کے سامنے کرتے اگر ہم نے تکرانا ہوتا ہم نے نہیں تکرانا تھا آزاروں کا تکراو ہم یہ سمجھنے ملک کے لئے درست نہیں ہیں خبر ہے جی کے الیکشن ملتوی کریں بلوچستان کے پی کے شدید گرمی لوڈ شیڈنگ کے باعث ووٹر حصہ نہیں لے سکیں گے اگرس میں کرائے جنہاں الیکشنز بلوچستان اسمبلی پاتا کے ساتھ انتخابات ہونے چاہیں پرویس خطک کا آپ نے بھی اپنی ایک سجیکشن پیش کر دی ہے تاریخ شعودی صاحب یہ اچانک سے کیا ہوا الیکشنز ملتوی کریں موسم ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے اسی کیا بات ہے کہ اتنا زیادہ انداز ہو جائے گا کہ الیکشنز کوئی آگے کر دیا جائے بڑی ہیرانگی ہوئی صرف راز بلوچستان صاحب اچھے نوازوان ورکر ہے میرے اچھا ان سے تعلق بھی ہے اور انہوں نے جو بلوچستان میں جس طرح سے انہوں نے گزشتہ پانچ سالوں میں الہت کی صندوق اخلاف سکین لیا جس طرح سے انہوں نے فائٹ کیا جس طرح سے وہ ہر موقع پہنچ کرے اور جو پاکستانیز جو ہے اس طرح بلوچستان میں جاگری بڑا کردار ان کا میں ان کو بڑا مطرف ہوں ان کا ایک منتری غیرمنت کی بات کی انہوں نے یہ جو الیکشن کے حوالے سے کی ہے پاکستان میں میرا خیال ہے کہ سرکاری طور پر 85 ہزار لوگ جو ہیں حج کرتے ہیں سرکاری طور پر 40-45 لاکھ بھی ہو سکتا ہو جو کہ پرائیوٹ سکین کے طرح حج کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جو فگر آئے ہیں تقریباً ساڑھے دس کروڑ افراد جو ہیں ووٹر ہیں اہل ووٹر ہیں پاکستان میں ان میں سے اگر کو ایک سوالاکھ ہے جو لوگ جو ہیں وہ حج کرنے جائیں گے اور وہ بھی سارے ووٹر نہیں ہوتے بچے بھی ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں چلیں آپ سمجھ لیں ایک لاکھ بندہ جا رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کتنی ریشو ہے اور وہ جو ایک لاکھ جاتا ہے اس میں سے بلوچستان کے لوگ کتنے ہوں گے پھر ایک اور بڑی بات ہے آج کے 30 مئی ہے چودہ میں پندنہ کو عید ہونی پندنہ کا نظام ہے دو مینے دس دن بعد جو ہے وہ ظلحج کی نو دس کو حج کا خرار سیدھم کے ایام ہوتے ہیں اب پچیز جو آئی کلیکشن ہونے ہیں اور حج کے ایام جو بنتے ہیں فکرم پندنہ سولان گست ایک اندازہ ہے ستائی سے گست اب پچیز کلیکشن ہے اور اسے ایک مینہ بعد جو ایک سب سے بڑا اجتماع ہونا عالم اسلام کا اس کے بناء پر آپ ایک مذہب کے نام کو استعمال کروئے ہیں آپ کلیکشن کو آنے کے لیے عجیب سی بات اچھا پھر بارشوں کا موسم اگر پچیز کو موسم جو ہے وہ گرم ہوگا اس تائیس کو کیا وہ سابریہ کا لکہ بن جائے گا وہاں کھنٹ پڑنے زر ہو جائے گی وہاں گرمی ستم ہو جائے گی سمجھ نہیں آتی کہ آپ چیزہ کہیں جائے کلیکشن رنے کے لئے اتیار نہیں ہے یا تو آپ وجہ دے چیزی بات کریں ریلیگن کا نام ایک ایونٹ کا نام جو ہے آپ دیکھتے کہہ رہے ہیں کہ وہاں ہاتھ عوام کے سینٹیمنٹس بھی ساتھ ہو جاتا ہے ریلیگن کے اچھنا ہم سمال کرتے ہیں اسی بات پرویس خٹر صاحب نے خاتل کے لئے لیکشن کمیشن کو سمبلی ختم ہو چکی ان کی تحلیل ہو چکی دو دن پہلے وہ قراردار پاس گئی انہوں نے اور بڑے خالیاں بجئی اور اپسیشن لیا اپسیشن لی کہ ہم نے سب سے بڑا تاریخی کام فاتا کے جو انڈورسمنٹ سی اس وقت تک ہم کو یاد بالکل نہیں آیا فاتا کے جو علاقے شامل ہونے ہیں ابھی تک تو ان کی صدر نے جو انٹرم اس پر پاس کیا ہے اس کے بعد وہاں تحصیلیں بننی ہیں جن کونسل بننی ہیں دی مارکیشن ہونی ہیں پھر وہاں ان کی سیٹیں جا کے شامل ہونی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک سال انترار کر لے ایک بڑا صوبہ ان اکیس سیٹوں کے لئے جن کو بھی بننا ہے جن کو بھی دیزائن ہونا ہے کوئی منطق آپ کو نظر آتی ہے آپ پولیٹیشن اچھے دفاع سلائے رہے چکے ہیں تاکستان بھی ہر سیجن جمعات میں رہے چکے ہیں اللہ کی بیربانی سے اور بات کیا کر رہے ہیں کہ جی چونکہ ایک الیکشن جو ابھی ہونا ہے جس کی پیاری ہونی ہے جس کا ابھی کاغذی کاروائی ہونی ہے اس کی بنائیت پر جو الیکشن پچیس رہے چکونا اس کو ملکی پڑھ دیا جائے آفرین ایسی باتوں پر صدق صاحب کیا خود تیار نہیں ہے آنے والے الیکشن کے لئے اور پھر یہی جماعتیں شور میں ساتھی ہیں کہ جی الیکشن ٹائم پر نہیں ہونے ہم تو کہہ رہے تھے الیکشن کو ڈیلے کر دیا جائے گا خود ہی اس طرح کی سجیشن دیکھے شوشے چھوڑ کے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں اس کو کچھ اور طریقے سے دیکھتا ہوں بلوچستان ٹاملی نے بہت بڑا اپسٹ کیا تھا سینٹ میں بلوچستان میں ہریکنز آتے رہتے ہیں اور وہ ہریکن پاکستان کی پولیٹکس کو افیٹ کرتے رہتے ہیں کیا یہ الیکشن لیٹ کرنے یا دیلے کرنے کی تو ایک ہریکن نہیں آرہا ہے سوچتا تو یہ پڑے گا ابراپکلی ابراپکلی پی ٹی آئی اور بلوچستان ٹاملی کی گفتگوت خریبا ایک ہی لیول پر آ جاتی ہے ایک ہی میسیج جاتی ہے کہ ابھی لیکشن نہیں ہونے چاہیے یہ آس سوچنے کی ہے کیوں نہیں ہونے چاہیے لیکشن کیا آپ پی ٹی آئی اپنی ساری کیلکولیشن کے بعد اس نتیجے سے پہنچی ہے کہ پی ایم ایل این کو ہرانا بہت مشکل بلکن ناممکن ہے تھوڑا سا ٹائم اور گین کر لیں یہ ایک ریزن کیوں نہیں ہو سکتی ہے اس طرح تو اگر اگست نے ان کو فیرس میساس ہوا کہ ابھی بھی بندے نہیں ٹوٹے ہیں اس طرح پی ایم ایل این سے جسے لوگ جا رہے ہیں جسے پاکستان کی سیاطر کا راہ ہے ہمیشہ ایک جسچر رہا ہے پھر اگر اگست میں احساس ہوا کہ نہیں ابھی بھی پی ایم ایل این کو ہرانا بہت مشکل ہے پھر ہم اگر الیکشن ستمبر اکتوبر میں لے جیں گے دیکھیں یہ چیز اتنی اتنی آسان نہیں ہے اس طرح بیسک سی بات ہے پانچ سال اگر آپ نہیں وہ دو مہینے مزید آپ لے کے کیا کریں گے یہ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ بات ہے کہ جب آپ رنر ہوتے ہیں اور آپ دوسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ جو لائن کی تھوڑے سے آگے ہوتی نا پہ فیر دمائے اچھاڑ گیاں سے پچھے اتنی آسان نہیں ہے یہ وہ ہوتا ہے یہ آپ کسی سے رنر سے پوچھ لیں تو کہتا ہے کہ بس دسٹنس کا مجھے وہ مینیجی نہیں کرتا کام ہے تھوڑا ساگے ہوتا تو دیکھ جاتا ازاقی اس وقت پی ٹی آئی یہ سوچ رہی ہے ازاق صاحب پروین سالکس صاحب کہتے ہیں کہ ملکی مفاد میں اگر آگے کر دیئے جائے الیکشن سے کوئی حضر کوئی بارشوں کی بات کر رہا ہے جہاں پہ کبھی بارش ہوئی نہیں ہے کمال ہے کے نہیں ایسٹی ایسٹی کمال کی جسٹیفکیشن آرہی ہے یہ بارشیں ہونی 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 ہے یعنی کہ جو ایریا میں خوشخسالی کے رئی ہیں وہ اپنا خوش کیا رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بارشیں بہت زیادہ ہو جائیں گی تو ایک اپنی منٹ مجھے دے لیے گا کیونکہ یہ یہ ایک 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 اکیڈیمیک جس طرح ایک ایک اکیڈیمیک قویشن تھا کہ یہ سوچل میڈیا نے فیصلہ کرنا ہے پی ٹی آئی کا تو یہ بھی میرا ایک اکیڈیمیک یعنی کہ آپ سے پوچھو صرف ایک ص Galiba زیادہ ان کی کومنٹ ہے اور وہ لکشی کرنے کو تیار نہیں ہے ٹھیک ہے کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے لکشی کرنے جانا چاہتے ہیں جس بات میں وہ کر رہے ہیں کیا ایک تائم ان کو لینا چاہیے کتنا ان کو تائم اور چاہیے کہ جن کا خیال ہے کہ بکہنے سے میں سے ہوگا کہ شاید پی ایم ایل این جو اپنا اس کے ووٹ کم ہو جائے دیکھیں ہم نے سب پرولیٹکل پارٹیز کور کی ہیں یہ الیکشنز کور کی ہیں ہم نے بائی الیکشنز کی ساروں نے کور کی ہیں بائی الیکشنز کے ریزلٹ ایسے آئے ہیں کہ پی ٹی ای خوف زیادہ بیکھی بھی ہے یہ آپ کو ماندہ پڑے گا اور کہ خیال ہے کہ ان کو پاس تائم کم ہے ابھی بھی وہ اس طرح نہیں دیمج گئی ہے ڈینٹ کر سکے پی ایم ایل این کو جس کا ان کا خیال تھا کہ شاید فارمہ پرائیم این جب چلے جائیں گے پارٹی کا لیڈر جو ہوتا ہے وہ دیکھل جائے گا باہر تو بڑا آسان ہو جائے گا اس پارٹی کا منیج کرنے کا لیکن وہ ہوتا ہے شاید ان کو نظر نہیں آ رہا ہے اگر ہم کراسی کی بات کریں تو وہاں کی بڑی جماعت ایمکی ایم جو ہے فاروق ستار صاحب نے بکایا کہ ہم بائی کارٹ کر دیں گے الیکشنز کا یہ تمام پر وہ جماعتیں ہیں جو جمہوریت کا نام یا راق سب زیادہ علاپتی ہیں چاہتی ہیں کہ ملک ایک اچھے ڈیموکریٹک راستے پر چلتا رہے لیکن اب ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ سموثلی ٹرانزیشن پیریڈ آ چکا ہے تو اب یہ تمام جماعتیں کوئی بائی کارٹ کرنے کی بات کر رہے کوئی ڈیلے کرنے کی بات کر رہے کوئی کہہ رہا ہے ملکی بفاد میں اگر تھوڑا آگے کر دیا جائے حرج نہیں ہے عجیب سستان سے کل کا جن جو ہے نا اس میں آپ دیکھیں بڑی آنیکسپیکٹڈ ڈیولیمنٹس ہوئی ہیں پولیٹکلی آپ دیکھیں لوچستان کی طرف سے ریزولوشن اسمبلی میں وہ لے آئے اس پر پہلے آپ دیکھ لیں کپک کا معاملہ پھر پنجاب میں آپ دیکھ لیں یہ صورتحال کل پیدا ہوئی اب ایمکیوں میں کہہ رہے کہ اجناب کوئی حرج نہیں ہے اور پھر اسلامباد ہائی کورٹ میں ایمکیوں میں بائی کورٹ کری نہیں آپ دیکھیں اسلامباد ہائی کورٹ سے کل وہ دیلیمیٹیشن والا معاملہ کل چار ہلکوں کو کہا گیا میں بھی وہاں پہ آپ دوبارہ اس کو اگزیمن کریں دیکھیں الیکشن کمیشن نے کہا ہے آپ چھے ہو رہا ہوگے اب چھے ہوگے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ یہ اسلامباد ہائی کورٹ کی جورسدکشن نہیں ہے یہ ہم کس طرف جا رہے ہو کیا رہا ہے آپ اب اس کو دیکھیں کہ میں یہ اس کو بہت آسان چیزیں نہیں ہیں یہ یہ جو بات ہم کرتے رہے ہم تینوں دوست بیٹھ کے ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ جو یہاں پہ پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے پارلیمنٹ کے حوالے سے باتیں ہوتی رہی پچھلے پانچ سال کہ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ نیش اسمبلی ختم ہو جائے گی حکومتے چلی جائیں گی یہ تینور پورا نہیں ہوگا لیکن ہم یہ کہتے رہے کہ جناب یہ پارلیمنٹ اپنا تینور پورا کرے گی ہمیں سے تینوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب I don't foresee کہ یہ پورا کرے گی ہم کہتے رہے ہماری خواہش تھی پاکستانیس کے سسٹم کو آگے جانا چاہیے اب کال on of sudden کیا ہوا کہ ان کانسیٹوشنل باتیں ہو رہی ہیں دیکھیں اگر تو آئین کے اندر یہ چیز موجود ہے وہ ایکی صورت ہے کہ اگر ایک منہ کے لیے تب آگے جا سکتے ہیں کہ اگر آپ کی نیشنل اسمبلی جو ہے وہ اپنا تینور سے ایک منٹ پہلے بھی اگر دزول ہو جاتی ہے تو اگر ایک منٹ پہلے بھی ہو جاتی ہے تو پھر نائنٹی ڈیز کا آپ کا کے اٹھ اٹھ اپ ہوتا ہے اگر آپ پورے ٹائم لیتے ہیں کہ پھر سار دن کا ہوتا ہے تو کانسیٹوشنل پوزیشن تو وردہ یہ ہے اچھا اب بحث ہوتی رہتی کہ کیا پارلیمان جو ہے اس کا تینور بڑھایا جا سکتا ہے وہاں وہ صورت میں تھا جب یہ پروسس کمپلیڈ نہ ہوتا وہ ایک ریزولوشن تھا وہ ایک سال کے لیے غالبن اس کے اندرے کچھ پرویشن تھا لیکل چیزیں ہیں وہ کانسیٹوشن وہ ہو سکتا تھا لیکن ایک دس مومنٹ ایک دا لاسٹ مومنٹ جب آپ کی نیشنل سمیلی اپنے اٹھنے اور پورا کرنے جا رہی ہے کراچی سے بھی آواز کراچی سے کی ہوئی وہ پارٹی دوائیڈ ہے تو وہ دوائیڈ ہے چکی چارے بندے کے وے کوئی باقراباد ہے کوئی پتہ نہیں ڈیفنس کا ضرورت ہے کپک میں کیا ہوا کپک میں وہ جو کافی سارے لوگوں کو پارٹی سے بہتی شوک آس دے کے بھارک کر دیا گیا تھا پھر آخری دنوں میں جس طرح وہ دل پاس ہوا ہے تو وہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا سب کو پتہ چلے گا چیزیں سامنے آئیں گی بلوچستان کی صورت دیکھیں کہ سب سے پہلے جو پاکستان میں آئی ہے بلوچستان سے ہمیں شروع ہوئی ہے پولٹیکل کہہ لے ٹھیک ہے دھرنا بھی ہوا سب کو لیکن اتنی انسٹینٹی کہیں نہیں آئی تھی یہ جو بلوچستان میں سانٹ کلیکشن میں آئی سوال اٹھ گیا کچھ کے اوپر پاکستان کے سب سے بڑے آئی دارے کے اوپر وہ سانٹ آف پاکستان آپ کے پرائیم نیسٹر میں ریفیوز کر جائے سانٹ چیئرمین یہ بات ہوئی کیوں ہوا یہ سوالات اٹھنے شروع ہوگے بھائی اب ہمیں بہتری کی طرف جانا ہے پھر بھی میں آئیم آپٹینیسٹ کہ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی پولٹیکل پارٹیز کو سوچنا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے یا پاکستان کو پھر بیٹی ڈیکیڈ آف نائنٹی نائنٹیز لے کے جانا ہے ہمیں ہمیں میڈیا پرسنٹ ہمیں آگے کے جانب بڑھنا ہے اور آگے بڑھنے کے سمرات ہم سب دیکھ رہے ہیں عوام تک بھی پہنچ رہے ہیں تو پاکستان کو دوبارہ اسی پستی کے جانب ہمیں نہیں لے کر جانا پاکستان بہتر راستے پر گامزن ہو چکا ہے ماضی کے مقابلے میں اور اس کو صحیح سٹریکٹ پر چلتے رہنے کے لیے تمام تر اداروں کو تمام تر سیاستی جماعتوں کو عوام کو سب کو مل کر قوم کی عظیم قربانیوں سے ہم امن و استحقام کے راستے پر گامزنے کو ستاف کالج میں انہوں نے خطاب کیا اقرار حرم صاحب آرمی چیف کا دور ہے کوشہ اور وہاں پر انہوں نے ستاف کالج میں آفیسوں سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ ابھی بہت سا کام ہمارا کرنا باقی ہے بہت کر ریا لیکن ہمیشہ جب وہ بات کرتے ہیں کہ ابھی بہت کچھ کرنا بات چلیں مجھے ان کی یہ بات بہت پسند آتی ہے بہت عرصے کے بعد پاکستان میں میں نے ایک آرمی چیف کے مو سے حقیقت کی گفتگو سنتے دیکھا یاد ہوگا آپ کو آپ نے آپ مجھے پر قرم کرتی تھی جب سارے کہتے تھے کہ جنگ ہم جیت چکے سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے تب میری جیسی باعثیس تھی کہتی تھی کہ یہ جنگ جاری ہے اور چودی صاحب رانہ صاحب اور میں تینوں گواہ ہمیں ایک جگہ پہ تھے جہاں آف در ایک آرے کے لئے آف در ایک آرڈ کہ لئے کینڈڈ گفتگو کہ لئے چیف سے ایک میٹنگ تھی یعنی کہ ایک سٹنگ تھی اس میں کتنی اوپن باتیں انہوں نے کی اور انہوں نے ایک ریزارز موشو کیا کہ ہمیں یہ جنگ کونٹینیو سنی لڑک سائکلاجیکلی سوچ رہے جنگ جاری ہے اور ہم نے یہ جنگ جیتی ہے لیکن دشمن آرام سے نہیں بیٹھا اور باقی مجھے ایک فیلت مائیسیل پراؤڈ کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ اپنے ملٹری لیڈرشپ وہ کتنی کونشیس ہے اور آپ یاد ہوگا ان کی جو تقریر ہے چھ ستمبر بانی وہ میرے خیال میں ایک آپ کہہ سکتے کہ ایک ڈاکٹر آئین دی ہیں قربانی دینے کے لیے تیار دنی ہے غلطیاں ہوئی ہیں غلطیوں کو صدار نہ آگے بڑھنا ہے رکنا نہیں اور یہ جو سٹاف کالج میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آفیسز ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پرموشن کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں تو آنے والی جو فیجر لیڈرشپ ہے اس کو بھی یہ کہنا کہ کام رکا نہیں ہم نے رکنا نہیں یہ چاہیے ایک زمانہ کا اسی ملک میں مجھے سننے کو ملتا تھا کہ ہمارا جو اینیمی ہے وہ فیس رہتا ہے ہمیں تو پتے نہیں ہمگے سے جنگ لڑے اور آج الحمدلللہ ایک زمانہ ہے کہ ہماری ملٹری اور سیول جو جو لیڈرشپ ہماری کہ یہ ہے اور نہیں ہے یہ جنگ آگھیں جاری ہے اس بات جنگ ہے جنگ اگلی جنریشن ہے یہ آج کا نوجوان ہے اس پوالے سے وہ بہت زیادہ پر امید ہمیں نظر آتا ہے اور بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں وہ آنے والی نسل کو ابھی بھی انہوں نے کل کے اصداب میں یہ بات کی کہ نوزمان سیاسی اور جمہوری سرگرمیوں میں حصہ لے اور اس سے ملک ترقی کرے گا اس حوالے سے کیا کہیں گے بلکل ٹھیک ہے دیکھیں جب تک آپ کا نوجوان جب تک آپ کا وہ طبقہ جس میں کل کو اس ملک کو آکی کنٹرول کرنا ہے اس ملک کو چلانا ہے وہ اس ملک کے سیاسی جمہوری سادی اور جو ہماری سفارتی جو ہماری سرگرمی ہیں اس کو اونرشپ نہیں دے گا اس وقت تک جو ہے وہ قوم جو آگے نہیں جائے گی قومی معاملات جو ہے یہ ٹھیک ہے کہ کچھ افراد ہوتے ہیں جو پریزنٹیو ہیں عوام کے وہ چلاتے ہیں لیکن جب تک ان کے پیچھے پوری قوم کی جو غل ہے پوری قوم کی منشاہ ہے وہ شامل نہ ہو تو اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو پاتے دیکھیں جب ترقی پیر ممالک ہوتے ہیں ترقی پیر قوم میں ہوتے ہیں ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہے لیوزشپ کے پاس کبھی بھی چین سے بیٹھنے کا اقلمہ نہیں ہوتا جو قوم آگے بڑھ رہی ہوتی ہے ہمیں تو ابھی بہت کام کرنا ابھی ہمیں دہشت گردی ہی کو نہیں دہشت گردی کو فروغ دینا والے بیانیوں کو شکست دینی ہے ابھی ہمیں ایلیمنٹس کو شکست دینی ہے جو ملک کو فرقے قوم مسلک زبان اور رنگ کی بنیاد پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں اس کے بنیاد پر وہ بخیرہ لڑ رہے ہیں ان کو شکست دینی ہے مکمل طور پر ہم نے دنیا کو اپنے ملک کے پر راہو کرنا ہے سرمایہ کرے کے لیے لے کے آنا ہے کھیلوں کے لیے لے کے آنا ہے کلچرل کے لیے لے کے آنا ہے ٹورزم کے لیے لے کے آنا ہے ہمیں اپنی تجارت بڑھانی ہے ہمیں اپنی فرنانشل پاور بڑھانی ہے ابھی ہم ٹیک آفٹر نہیں کی مزیشن میں آئے ہیں انہوں نے بالکل ٹھیکا کہ ہم نے اب تک جو ٹارگٹ مقابل کیے تھے تین چار سال پہلے وہ ہم نے حاصل کیے اور حاصل کر کے آگے بڑھ رہے ہیں جہشت گرد کو اس پر گولی سے خاتم کرنا کافی نہیں ہوتا اس مدریہ کو ختم کرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں کسی کے ذہن میں جنم دیتا ہے اور آج ہم اس بات کا اطراف کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسی علیمنٹ ہمارے ملک میں موجود ہیں ابھی تو ہم نے اطرافات کیے ہیں ابھی ہم نے اس غلطیوں کا عزالہ کر کے اس کو ریورس کرنا ہے اگر میں نے بیس سال تین سال غلطی کی ہے تو مجھے تین سال اور بھی چاہیے نا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تعمیر کے لیے چاہیے ہم نے فیصلے کر لیے کہ ہم نے جو کچھ ہوا وہ ختم ہو گیا مان لیا نا اب اس سے بیعث کرتے ہیں ماضی کا عزال بنکی نہیں جائے سکتے ہیں آگے بڑھو ہمارے ہم کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا خیال ہے کہ باقی ساری قوم جو ہے صبح اٹھے دفتر جائے نوکری کر کے گھر آ جائے ملکی معاملات کے بارے نہ سوچیں انہوں نے آدمی چیمینیس کا طرح دعوت دی ہے کہ ملک کے بارے میں سوچیں اس میں انوالو ہوں اس میں آکے انہوں شب دیں انہوں شب دیئے بغیر جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے بلکہ صحیح رانا کہ ایسا جمہوری دور وہ ہوتا ہے جس میں تمام تر ادارے کلابوریشن میں کام کرتے ہیں ملکی ترقی کے حوالے سے ملک کو آگے بڑھانے کے لئے اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور ابھی ہم موجودہ اگر جمہوری دور کی بات کرتے ہیں تو اس میں ناستر سیاستی عمل ہمارا بڑا اچھا سے چلا اور ساتھ ساتھ ہم اگر اسکری خیالات کو دیکھیں تو انہوں نے بھی حکومت ممشہ سپورٹ کیا اس معاملے میں اور معاملات کو اکھٹے مل کر لے کر چلیں کیونکہ بہت سے بڑے بڑے چیلنجز ہمیں در پیشتے ہیں کیا کہیں گے سوالے سے بڑی سمپل ہماری بقا کا مسئلہ تھا اور ابھی اگر ہم فیصلہ نہ کرتے اے پی ایس کے واقعے کے بعد تو پھر میرا خیال ہے کہ اب کیا کہہ سکتا ہوں اس پر کہ پھر ہمارا کوئی سروائیول کا چانس نہیں تھا دنیا جس طریقے سے ہمارے یعنی خون خوار لوگ اردگرد بیٹھے ہوئے تھے کچھ بہت دور بھی تھے کہ پاکستان کو ختم کرنا ہے دی سٹیبلائز کر دینا ہے یہاں تک کہا انڈیا نے کہ پاکستان یہ رپورٹڈ ہوئی چیز ہیں ایک سمانے میں دوہزار چودہ سے پہلے ایک پاکستانی ڈپلومیٹ انڈیا میں تھے وہ پاکستان آئے تو میرے ان سے ڈسکسٹن ہوئے نے کہا کہ انڈیا میں یہ سٹیٹیجی ہے یہ سوچ ہے کہ پاکستان is a dying state جس give it a push یہاں تک باتیں ہوتے ہیں دنیا میں لیکن ہماری پولٹیکل اینڈ میلٹی لیڈیشپ with the support of the people of پاکستان اور خاص طور پر I pay tribute to the people of FATA آپ تو FATA نہیں ہے آپ تو KP کے میں شامل ہو گیا کہ انہوں نے جس طریقے سے وہاں پر قربانیاں دی اور ہمارے کتنے ستر ہزار کے قریب جانے گی ہم نے اپنی بقا کا فیصلہ کیا اور یہ بہت بہت ایک تیجھ پڑا تھا لیکن میں ایک بات آج ضرور کروں گا یہ جو آرمی چیف بات کر رہے ہیں کہ ہمیں آگے جانا ہے یہ اکثر ہم بات کہتے ہیں کہ وہ ابھی سوچ بھی تبدیل کرنی ہے لیکن سوچ سب کی نہیں آتی جو کہ پاکستان کو دیسٹیبلائز کر کچھ لوگوں کی ہے میں مثال دیتا ہوں FATA کا جب KPK سے اسمیلی سے بل پاس ہوتا ہے تو اس میں اس شہر کے اندر ایک پولٹیکل پارٹی نے وہاں پہ احتجاج بھی کیا اور اس کے بعد ان کے قائد مولانا فضل الرحمن صاحب میں ان کی عزت کرتا ہوں میرا کوئی پرسنل بم سے بینڈیٹا نہیں ہے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور ان کی پریس کانفرنس میں انہوں نے پتہ کیا کہا انہوں نے کہا کیا ہم نے دیکھا نہیں افغانستان سے کیا ریاکشن آیا یعنی اتنا کہا کہ my head hung in shame یہ تاکستان کا نہیں تاکستان کا ایک پولٹیشن یہ کہے کہ اگنا افغانستان کے ریاکشن آیا ہمیں اس کو طرح سوچے دینی چاہیے تھی are you a پاکستانی یہ وہ بیانیاں ہیں جو امریکہ اور انڈیا کی طرف سے آتا ہے کہ جب آپ اپنے ملکہ نہیں سوچتے محمود خانہ چکزئی صاحب نے بھی آسے کہا بڑے سیزن پولٹیشن ہیں لیکن بھائی یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے اس وقت آپ کے اگر اخلافات ہے بھی ہیں تو آپ کو ان کو پولٹیکل ڈالاؤ کے زیدہ ٹھی کرنا ہوگا معاملات کو آپ کو پبلک میں آکے یہ سپورٹ کرنا کہ اجناب یہ افغانستان کا جو بیانیاں ہیں اس کو ہم نے کیوں انہور کیا اور نفس پہ استعمال کیا کہ یہ پاکستان نے جو فیصلہ کیا یہ بزنیتی پر مضبنی ہے یہ الفاظ صاحب یعنی یہ وہ جسے کہتے ہیں سر شرم تک ہو گیا کہ میرے لیڈرز یہ ہیں جو میری دھرتی کو میری سرزمین کو پروٹیکس نہیں کر پا رہے ہیں بہت بہت بڑے بڑے سوالات ڈسکشنز میں میں تو آپ کنوں کی بات آپ کر رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ وہ کیا رہا ہے ہمارے ساتھ اور جس لیڈرشپ پر ہم اتنا زیادہ اعتماد کرتے ہیں وہ اپنا مائنسیٹ وہ کہاں سے ڈاکٹرائن لاکر یہاں پر اپلائی کرنے کی کوشش کرتی ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا رازم چودہ موضوع پروگرام میں شامل کریں گے موجودہ سیاسی سیناریو سے اس کا تعلق ہے انتقاب کے رسامہ نوائی وقت سے ففا کی حکومت آج رات بارہ بجے تحلیل ہو جائے گی وزیراعظم کو چیپ اگر سیکرٹیف آفیس ذراوانگی پر مصلحہ پاس کے دستے سلامی بھی پیش کریں گے تارک شہدی صاحب پانچ سال کا سفر آج رات بارہ بجے مکمل ہونے جا رہا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں وزیراعظم پاس ڈاٹر فانہ دے کر رخصت کیا جائے گا اس کے بعد باقی ساتھ عمل پر بات کرتے ہیں یہ اچھی بات ہے ہمیں اپنے ایکٹرڈیٹرز کو ہمیں اپنے جو پرامنسٹرز ہیں پریزیڈنٹس ہیں ان کو رسپیکٹفولی رخصت کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے باقار قوموں کی طرح ہم نے دوزہ تیرہ میں ایک ہیا تھا ٹرانزیشن ہوئی تھی جو اوٹگول پریزیڈنٹ تھے ان کے راز میں مینو آشی صاحب نے دعوت کی تھی ان کے گھر گئے تھے وہ ان کے جو صدارتی گاہ وہاں پہ آئے تھے یہ اچھی بات ہے اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں آج آخری دن ہے جب ہم بات کر رہے ہیں ہیکٹک دن ہے کبھی نہیں کا جلاس بھی ہے میرے خیال ہے قومی سمجھلی کا جلاس بھی چل رہا ہے آج پرامنسٹرز اپنے سٹاف کے عزاز میں دعوت بھی کریں گے کارڈ آف آنر بھی ہوگا یہ بڑی اچھی باتیں ہیں اور کل سے سمجھنے کا بقاعدہ سے ایک الیکشن کا آغاز ہو جائے گا لیکن آج ہم دیکھیں پیشے مڑکے اور آج میری خواہش ہے شاید اس کو پرسنل باتیں سمجھے گا میری خواہش ہے کہ ایک کیمرہ جو ہے پنڈی جائے ایک حویلی کے باہر ان کے چیرے پر فوکس کرے وہ جو بکراتے زمانہ ہیں سب سے بڑے بکرات ہیں آج کے کیسے نہیں ہیں لیکن ان کے پاس چیز یہ ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ درست کرتا اور میرے پاس قبر ہوتی ہے وہ ہر روز کہتے تھے ایک حکومت ختم ہو جائے گی خانہ جنگی ہو جائے گی عوام ٹوٹ پڑیں گے سکر بوٹی کر دیں گے کوئی ایک منٹ کے لیے کیمرہ ان کے چیرے پر لگا دے جائے تاثرات کیا ہوں گے جب حکومت ختم ہوگی میرا کہاں آج وہ کسی چینل پر بیٹھ کے ایسی گستگو کرنا ہے وہ کہیں گے کہ میں یہ بتا رہا ہوں کل انشاءاللہ یقین جون ہوگی ملکہ صحیح یہ ان کی پیشنگی اگرار حرم صاحب پانچ سار کے سفر مکمل ہوا کیسا رہا یہ دور آپ کی نظر میں میرے خیال میں پاکستان کی جو جمہوری تاریخ ہے جو بیسی بہت چھوٹی سی اپ جاری اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اتنی میسیف میڈیا کمپین میں نے پاکستان کی جمہوری تاریخ میں کسی پارلیمنٹ کے خلاف نہ دیکھی تھی نہ پڑی تھی نہ سنی تھی میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اس پارلیمنٹ کو کہ دو ہزار چودہ سے لے کر ہر روز تینوں کو بیس کرتا رہا اور سروائیف کر گیا اور آگے بڑھتا رہا اور سروائیف کر گیا آگے بڑھتا رہا بڑی پیاری آپ نے بات کی ہے کب ایک سو دل پاس ہوئی ہوں کہ دوزار چودہ میں ہو سکتا ہے بارہ بھی نہ ہوئے آپ ایک سو پیچکر ہوئے آگے بڑھتا رہا بڑی پیاری آپ نے بات کی ہے میں یہ شک تھا یا آپ در تھا یا خوف تھا کیونکہ آپ کا خوف پیسکلی آپ کو پرسپشن ہے وہ آپ کے اوڈ ایکسپیرینس ہوتی ہے مجھے یہ در تھا یہ خوف تھا دو ہزار چودہ کے قریب شاید یہ پارلیمنٹ یہ جو یہ دیکیس کے خلاف کمپین ہو رہی ہے یہ سائنس فروائیز نہ کر پائے مجھے در تھا لیکن الحمدللہ میں اتنا خوش ہوں کہ تمام تر یعنی کہ کمزوریوں کے باوجود کیونکہ یہ پارلیمنٹ میں کمزوری بھی ہوتی ہے جمہوریت کی کمزوری کیا ہے جمہوریت اپنے اندر اپنی موت خود لیے پھرتی ہے آپ پوچھیں کیوں اپنے اندر کیسے موت لیے پھرتی ہے اس لیے کہ جمہوریت کے اندر یہ حق آس ہوتا ہے کہ آپ کہنے کہ جمہوریت یہ جو اپنا رولا چہرہ یہ خوبصورت نہیں ہے اس کو ختم کر دو یہ پارلیمنٹ نہیں ہے کہ اسے ختم کر دو یہ صرف جمہوریت حق دیتی ہے کوئی اور آپ کو یہ حق نہیں دے گا کہ یہ حق نہیں ہوتا صرف ایک جمہوریت ہے جو آپ کو اپنا دیتی ہے freedom of expression دیتی ہے لیکن آج الحمدللہ یہ مجھے یہ I feel myself proud کہ میں اس ملکت میں کا بشندہ ہوں جس میں جمہوریت نے پندرہ سال آخر کار پورے کر لیے آخر کار اور آخری چار سال پارلیمنٹ کو مہر اڑیتا گیا ہے پارلیمنٹ کے بارے میں وہ بات صبح سے لے کر مجھے بات کرنے ہیں مجھے پتہ ہے مجھے آپ سے کم ہوتا ہے تو سب کو اسے پتہائیں دوں گا صبح سے لے کر شام تک کونسا ٹیوٹر ہے کونسی فیت بک ہے کونسا سوشل میڈیا ہے جس کے اوپر یہ چیزیں نہیں دی جاری ہیں کہ نہیں یہ چیزیں نہیں اپنے عوام کو دی جاری ہیں کہ جی یہ جو پولیٹیشن ہے یہ تو بڑے کرپت ہوتے ہیں ان کے گھر دیکھیں آپ یہ ان کے تعلیم کام ہوتی ہے یہ تو پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں ہر آدمی اپنے چکروں میں پیسہ کمانے کے صبح سے لے کے شام تک میرے عوام کو یہی سوائے گیا اس چار سالوں میں لیکن پھر بھی جمہوریت میں آخر کار اپنا وقت پورا کیا پارلیمنٹ پارلیمنٹ کو ختم کرنے کے لیے جو تحریکہ چلی ہیں اس میں میں زیادہ لبی بات نہیں کروں گا صرف ایک دن اکسو چھو 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 دن تھے اس کا اثراف کیا گیا ہے کچھرے دنوں اپنے گوشواروں میں انتسیس کروڑ روپیا خرچ ہوئے انتسیس کروڑ روپیا خرچ ہوئے اکسو چھو چھو دنوں میں پارٹی فنڈ سے ایک ایک صرف چھو چھو دن انتسیس کروڑ روپیا رانہ کیسے آپ چیلنجز کیا تھے اس حکومت کو اور وہ کس حد تک ان کو پورا کرنے میں کامیاب ہوئی اس کو تو کل ہم زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے ترقیاتی لحاظ سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان نے ماضی کے مغابلے میں جتنی اس دور میں ترقی کی اس سے پہلے نہیں کی آپ کی رائے لیکن جو بہت سارے باتیں تھی اچھے ایک جیسے گین میں رکھی کہ آج حکومت کا ٹینور نہیں تتم ہو رہا آج پارلیمنٹ کا ٹینور پہ تو بات نہیں کروں گا میں پارلیمنٹ بھی بات کرنا چاہوں گا جیسے کیلئی کیونکہ حکومت کا ٹینور تو لوگوں نے خود دیکھا ہے وہ جو بھی ہے وہ اس کا حساب خطاب ہوگا میں ترقیاتی کاموں کے اوبر آتا ہے جب حکومت کا ٹینور ختم ہوتا اس سے بات ہوتی ہے آج پارلیمنٹ پہ بات کریں آج دیکھئے پوری قوم ہماری قیادت ہم سب مبارک کے مستقع ہیں دیکھیں آغاز صاحب نے بڑی جس ساتھی باتیں کی ہے اس میں دیکھیں کسور بھی ہیں ہمارے کچھ ویگنسز بھی رہی جمہوریت نے اپوزیشن کا ایک کردار اس کو ٹریری کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپوزیشن کو ٹریری کا کردار سمجھنے کی ضرورت ہے اور پارلیمنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے بنیادی طور پر وورڈ کو عزت دو نعرہ بھی بن گیا آنے والے اندخابات میں یہ بھی ہوگا میں کہتا ہوں پارلیمنٹ کو عزت دو ووٹ تو بعد کی بات ہے پہلے ووٹ تو آ جاتا ہے میں نے آپ کو لیکٹ کر دیا آپ ادھر چلے گئے آپ پارلیمنٹ بھی نہیں جاتے قورم کا پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک پہلی دفعہ بھی ہوا ہے کہ آپ کو سپیکر جو ہے وہ واک اوٹ کر جاتا ہے کہ قورم نہیں نہیں کہ قورم چلے وہ تو نمبر کی بات اپنے منسٹرز بھی بیٹھتے وہاں کے سینٹ چیئرمنٹ سپیکر نیشنل سمبلی ہر روز پہتے ہیں آگا صاحب یہ میرا سوال ہے آپ کے لئے آپ کہتا ہے کہ رگیدہ یہاں جو سوشل میڈیا سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ میرا رپیزنٹیٹر کدھا رہا ہے میرا پرائم جسٹر کدھا رہا ہے میرا منسٹر کدھا رہا ہے یہ گرونٹ سیٹن پارلیمنٹ میں دیکھ رہے تھے بہت منسٹرز بھی چل رہے تھے یہ بہت پانچ سال سے ان کے سرنگی کے لائے یہ اس میں دنگی کے لائے وہ کہاں پہ دیکھیں جمہوریت کی تب بات کرتے ہیں جمہوریت کا مطلب آگا صاحب یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن وہ تھی ہمیں آپ کے بات اگر کرتے ہو دھرنا جتا ہے ایک ملوی بات کی ہے ایک ملوی بات کی ہے ہم سمپل یہ بات کرتے ہیں دموکریسی We all are Democrats لیکن ہم دموکریسی میں کہتے ہیں کہ آپ کے رویہ جو ہمارے لیڈرز کیا وہ بھی دموکریٹ ہونے چاہیے آپ پالیمان کو اتنی عزت دیں کیونکہ اگر آپ پالیمنٹ کو اتنی عزت دیں گے میں نے تو نہیں دی جا کے وہاں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پالیمنٹ کی مدد ختم ہو گیا ہے بارہ بجے اسمبلی قومی اسمبلی اور دیگر صبح اسمبلی تحلیل ہو جائیں گی وزیراعات کارڈ آنر پیش کر کے رخصت کیا جائیں گے کل کے پرگرم میں ہم اوورال کار کر دیں گے کسی چاہیے سے لینے کوشش کریں گے پانچ 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 میں ہمارا موضوع تھا رمضان اور مبارک میں مہنگائی کا توفان وقت ہمارے پاس تم کو ختم ہو گیا ہے بڑے بڑے ٹاپک سے آج کے پروگرم میں طالق سب بان لائنر کیا کہیں گے کہاں ہیں وہ ادارے کہاں ہیں وہ کمیل مکمل پر پر نکام مکمل پر پر فیل ٹھیک ہے اور جو ادارے دکانداروں کو کنٹرول نہیں کر سکتے وہی جو ہم کہہ رہے تھے کہ وہ جو فیصل نہیں کر سکتے ملکہ چلائیں گے اور جو دکاندار کو کنٹرول نہیں کر سکتے وہ اسی وہ مجیسٹیٹ وہ پتھانے دار تو وہ کیا کرے گا کہاں ہے وہ نکام مکمل پر پر اگر وہ ایک پھل بیشنے والے کو نہیں پکڑ سکتے اس کو خرصاہ نہیں کر سکتے تعدیب نہیں کر سکتے وہ مجھے کیا کریں گے تو فسکت کیا کریں گے جو آپ نے رہنے کیا کریں گے یہ ون لائنر ہے میں چھوٹا سا باقیار کل کا چھوٹا سا دو لائنوں بھی کارے ہمارے پاس ہم کل کے پرگرام میں بات کریں گے ناظرین تو یہ تھا آج کا پرگرام رانا کیسل صاحب کاری چودری صاحب آگا اکرار آرون صاحب پوری ٹیم کو بہت شکریہ ناظرین کل آپ سے علاقات ہوگی تک اگلے پرگرام میں تب تک لیا اللہ حافظ